سوچو آپ ایک رگستان میں چل رہے ہیں اچانک آپ کے سامنے ایک ویل مچھلی آ جائیں تو کیسا لگے گا آپ کو؟ ایسی ہی نہیں بلکہ تمام طرح کی اہ وشوس نہیں ہے اور روچک چیزیں دنیا کے سب سے بڑے رگستان کہے جانے والے سہارا رگستان میں پائی جا چکی ہیں اس دھرتی پر رگستان سب سے خوبصورت جگہ ہیں اور وہ چھٹیوں کے لیے کافی لوگ پری اوکلپ ہیں آپ پائیں گے کہ رگستان اس دھرتی کے سب سے رومانٹک جگہ ہو سکتی ہے لوگ رگستانوں میں ایک آند کا آند لینے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ کچھ عدبت وراستوں کی تلاش میں جاتے ہیں جو رگستانوں کی شانتی میں پائی جاتی ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ سبھی حیرت انگیز اور عدبت چیزیں جو سہارا ڈیزرٹ اور دنیا کے الگ الگ رگستان میں پائی گئی ہیں ان کے بارے میں بتانے والے ہیں تو یہ ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی یقین مانیے کچھ چیزوں کو دیکھ کر آپ کا دماغ چکرہ جانے والا ہے دوستو اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو دوہزار دس میں جب ایک بار سہارا رگستان میں ریسرچ کی ٹیم وہاں کے قبرستان میں کچھ بھی ریسرچ کر رہی تھی تب انہیں وہاں انسان تو نہیں ملے لیکن اس کے علاوہ کچھ احسا ملا جسے دیکھ کر وہاں کے لوگ بھی چکرا گئے جی ہاں وہاں موجود ریسرچرس نے چالیس وشال کائے ویل مچھلی کے کنگال کو ڈھونڈ نکالا بتایا جا رہا تھا کہ یہ کنگال سمدر سے کافی دور اس جگہ پر دھسی ہوئی تھی آگے ریسرچ میں پتا چلا کہ ان کی موت کا قارن الگائی بلو کی کائی تھی انہی کائی کی وجہ سے وہاں پانی میں موجود ہزاروں جانور مارے گئے تھے ریسرچ میں یہ بھی پتا چلا کہ یہ کنگال ایک ہزار سال پرانے تھے اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس ریگستان میں بہت پہلے پانی ہوا کرتا تھا آفریکن گھوست ڈاؤن ریگستان میں جو آپ یہ بنجر سا شہر دیکھ رہے ہیں دراصل ایک سمعے پر ڈائمنڈ بنانے کا ایک بہت بڑا کھدان ہوا کرتا تھا بڑے بڑے ویعپاری لوگ یہاں پر رہا کرتے تھے اور ڈائمنڈ کا ویعپار کرتے تھے لیکن آج کے سمعے پر یہاں پر کوئی نہیں ہے اور بس ہے تو یہ ایک ویران سی رہ گئی گھوست ڈاؤن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہوا کہ یہ پورا شہر بنجر ویران ہو گیا دوستو سمعے بیٹھتے بیٹھتے یہاں کی ریت اوپر آنے لگی اور پورے ڈاؤن میں بس گئی جس کے بعد یہاں کے لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا یہ موجون این گھروں کو دیکھئے کیسے ان میں اب صرف اور صرف مٹی بچی ہوئی ہیں ایک زمانے میں یہ پورا علاقہ ٹورسٹوں کا ایک منپسند سپاٹ ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ بلکل ویران ہو چکا ہے نیکروپولیس دوہزار اٹھارہ اگست میں ایجپت کے کچھ ریسرچرز ریگستان میں اپنی منپسند ریسرچ کرنے کے لیے چلے گئے اور اسی بیچ انہوں نے وہاں پر کچھ ایسی چیز ڈھونڈ ڈالی جس کے بعد اتحاس کے کچھ ایسے پنے کھلنے شروع ہو گئے جس کی کلپنا بھی کوئی نہیں کر سکتا دراصل وہاں کے ریسرچوں نے زمین کے اندر دفن کچھ قبرستان کو ڈھونڈ نکالا اور آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس قبرستان میں تقریباً آٹھ سو دو قبر موجود تھی اور یہ سب یہاں پر چار ہزار سال پہلے سے دفن ہیں انہیں سب سے پہلے دو ہزار چودہ میں سیٹلائٹ کی مدد سے کھو جا گیا تھا آگے جا کر پتا چلا کہ یہ قبر پورے پریوار کو دفن کرنے کے لیے بنائے گئی تھی یہاں موجود ان کنکال کے ملنے کے بعد آرکیلوجسٹ کو کافی ساری انفارمیشن ملی جیسے کہ اس زمانے کے لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا اور وہ کیا کھاتے تھے اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری انفارمیشن تھی جو انہیں ان کنکالوں کی مدد سے مل پائی ایجپشین ڈیزرڈ کون آپ یہ وشال کائی کون کے آکار میں پہاڑ دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ انیسویں صدی میں بنائے گئے تھے جو کہ بلیک سی کے پگل موجود ہیں اور اس پروجیک کا نام ڈیزرڈ بریتھ رکھا گیا تھا اب دکھنے میں تو یہ آپ کو ایک چھوٹے سے پرامیڈ کی طرح لگے گا لیکن اگر آپ اسے انچائی سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ کچھ اس طرح سے دکھائے دے گا جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت ہیں یہ شاید آپ کو مل کی وے کی طرح لگ رہا ہوگا لیکن آج کے سمعے میں پورا علاقہ کافی حد تک مٹی میں سما چکا ہے اور اس کی خوبصورتی پوری طریقے سے گائب ہو چکی ہیں ان کی آج کی تصویریں آپ دیکھئے آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے یہاں کے رگستان نے اس مانو نرمد بنائے گئے ادبھت پروجیکٹ کو کیسے اپنے اندر سما لیا کسی نے صحیح کہا ہے نیچر کے آگے انسانوں کی چلتی ہیں اور لیک کیا آپ نے کبھی ڈیزرٹ کے اندر بہت بڑے سے پانی کے ستروت کو دیکھا ہے یہ اتنا ہی ناممکن ہے جتنا چاند پر پانی ملنا لیکن ٹونیشین دیش کے رگستان میں موجود یہ لیک کوئی الیوجن نہیں بلکہ حقیقت ہے اب آگے آپ جو سننے والے ہیں اس سے آپ کے ہوش اٹ جائیں گے کیونکہ دوہزار چودہ کے آس پاس یہ لیک کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا کچھ سمیں بعد یہاں رہ رہے لوکل لوگوں نے اس ساٹھ فیٹ گہرے پانی کے طلاب کو ڈھونڈ نکالا جس کے بعد لوگ یہاں آ کر اس پانی میں ٹائم پاس کرتے ہیں اور دوسری طرف ریسرچرز کا دماغ اس لیے اجڑا ہوا ہے کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اصل میں یہ لیک یہاں پر اچانک سے آئی کیسے اور دور اس لیک کا پانی کا رنگ اپنے آپ بدل کیسے جاتا ہے وشال کا ایک کنکال رگستان میں بہت سے عجیب چیزیں ہوتی ہیں یدی آپ نے نویندم سماچاروں کا انسرن کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ لوگوں کو ایک بھارتیہ رگستان کے پیچ میں ایک وشال کا ایک کنکال ملا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ کنکال بھیم کے پتر گھٹوتکچ کا ہے اور پراشین کال کا ہے حالانکہ ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ہے لیکن رگستان کے پیچ میں اس کا ملنا واقعی عجیب ہے سٹار وارس لائک ایکوپمنٹ بہت سے لوگ جو اکثر چھوٹے سے کیمپنگ ٹریپ یا روڈ ٹریپ کے لیے رگستان میں جاتے ہیں انہوں نے اپگرنوں کا ایک سیٹ دیکھا ہے جو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی سٹار وارس فلم سے نکلا ہو یہ ایک انترکش اپگرہ کے سمان ہے لیکن جن لوگوں نے اسے دیکھا وہ یہ پتا نہیں لگا سکے کہ ایسی چیز ایک رگستان کے بیچ میں کیا موجود ہوگی جہاں اس کا کوئی اپیوگ نہیں ہے جہاں یہ اپگرن رکھا گیا تھا اس کے آس پاس کہیں بھی کوئی اپگرہ پرنالی نہیں ہے دوستو یہ نشت روپ سے رگستان میں پائی جانے والی سب سے عجیب چیزوں میں سے ایک ہے ایریزونا میں ایک رگستان میں کئی راہگیروں نے چکر لگاتے ہوئے ایک عجیب دکھنے والا دپرپلز پیرس دیکھا ہے یہ گولے نہ صرف عجیب ہیں بلکہ رہ سمائی بھی ہیں وہ کہاں سے آ رہے تھے اس کا پتا نہیں چل سکا ہے ساتھ ہی میں یہ گولے کافی پار بھاسی اور کافی شاندار تھے یہ کافی سمائے سے چرچا میں تھا اور رگستان میں پائی جانے والی عجیب چیزوں کی سوچی میں شامل ہیں رگستان کے بیچ میں گوان اگر آپ بیچ رگستان میں ایک گوان دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے جی ہاں رگستان میں پائی جانے والی یہ ایک اور عجیب و گریب چیز ہے بھارت کے مرستھل میں ایک ایسا گوان ملا ہے جس میں پانی نہیں ہے جو کسی انیستان سے نہیں جڑتا ہے جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کی جگیاسہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے نشت روپ سے یہ سب سے عجیب چیزوں میں سے ایک ہے جو لوگوں کو رگستان میں ملی ہے دکشنی آسٹریلیا کے پاس ایڈی لیٹ کے رگستان میں ایک بڑی رکھا چتر ستھی تھے یہ چتر ایک شکاری کا ہے جو ایک چھڑی سے لیس ہیں اس عجیب دکھنے والے چتر کا خوش 1980 کے دشک کے انت تک نہیں ہوئی تھی اور کیول تب ہی دیکھا گیا تھا جب ایک ویمان نے اسے اوپر سے دیکھا تو سوال ہے وہ وستو وہاں کیوں اور کیسے پہنچی اس کا رہسے سب کے من میں تھا بارڈیس گولڈ برگ نام کا ایک ویقتی پہلا سندگز تھا انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے ایک چتر کو اس بیمانے پر بنانا چاہتے ہیں کہ اسے انترک سے دیکھا جا سکے حالانکہ یہ سکرپ میں فٹ بیٹھتا ہے اسے بڑی ڈرائنگ سے جوڑنے والا کچھ بھی نہیں ہے کئی ستھانیے لوگ اب دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی پپلارٹی کا ریزن یہ انسان ہی ہے اور اس کی جگیا سا یہ تو ہم نے دیکھا کہ رگستان میں اب تک کیا کیا مل چکا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے رگستان کی جس کا نام ہے سہارا ڈیزرڈ اس رگستان سے جڑے کچھ رہسیا اور کچھ ایسی باتیں جنہیں آپ شاید ہی جانتے ہوں گے تو چلیے آپ کو ایک ایک کر کے ساری رہسمائی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے آپ کو بھی پتا چلے گا کہ اس بڑے سے رگستان میں کون کون سے رہسیاں چھپے ہوئے ہیں اس رگستان کا ایک رہسیاں ہے ایک وشالکائی نیلی آنکھ سن کر چونک گئے نا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رگستان کی آنکھ کیسے ہو سکتی ہیں لیکن دوستو جس نیلی آنکھ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اسے اس رگستان کی آنکھ ہی بتایا جاتا ہے دراصل یہ ایک عدبت کلا کرتی ہے یہ کسی انسانی آنکھ کے طرح دیکھ تو نہیں سکتی لیکن دیکھنے میں یہ کسی آنکھ جیسی ضرور نظر آتی ہے یہ عدبت کلا کرتی انترک سے صاف نظر آتی ہے اس آنکھ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے بھی تر راز چھپائے ہوئے ہیں جی ہاں آفریقہ کے سہارا رگستان کے بیچ ویچ بنا پچاس کلومیٹر لمبا چھوڑا ریچرڈ سٹرکچر رہسیوں سے گھیرا پڑا ہے صرف اتنا ہی نہیں سہارا رگستان میں اس کے نرمان کو لے کر کافی ویواد ہیں دراصل اس کی اتپتی کیسے ہوئی اس سوال کا آج تک جواب نہیں مل پایا اس لیے اس انوکھے نرمان کو ایلین سے جوڑ کر دیکھا جانے لگا اس وشالکائی نیلی آنکھ نمہ سٹرکچر کی لمبائی ایک سو بیس میٹر اور چھوڑائی تین سو میٹر ہیں یہ اکلوتی ایسی آکرتی نہیں ہے اس طرح کی کئی آکرتیاں پرتوی کے دوسرے حصوں میں بھی نظر آتی ہیں جس میں بیلیج کا دکریٹ بلیو ہول بھی شامل ہیں رہ سمائی ٹھنگ سے سہارا رگستان کا دائرہ بڑھتا و گھٹتا رہتا ہے حالانکہ ویگینک بھاشا میں اس کے پیچھے گلوبل وارمنگ کے مکھے کارنڈ مانا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ سو سال میں رگستان کا کشیتر فل نو لاکھ ورگ کلومیٹر تک بڑھا ہے آپ ابھی تک صرف یہی جانتے ہوں گے کہ یہاں صرف ریت کے ٹیلے دیکھنے کو ملیں گے تو آپ غلط ہے جی ہاں دنیا کے سب سے گرم رگستان سہارا میں برث باری بھی ہوتی ہیں سہارا کا پروش دوار مانے جانے والے اتری الجریہ کے این سفیرہ میں لال ریت پر جب سفید برف گرتی ہیں تو یہاں کا نظارہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے لال ریت پر سفید چادر بہت منورم لگتی ہیں بتاتے ہیں کہ کئی بار یہاں سولہ انچ تک برث باری ہو جاتی ہیں بتا دے این سیفرہ دنیا کے سب سے گرم برستھل یعنی رگستان سہارا کا پروش دوار مانا جاتا ہے سہارا رگستان میں انجان لوگ اکثر بھٹک جاتے ہیں اس کا کارن ہے رگستان میں مٹنے والے ریتیلے پہاڑ اگر یہاں کوئی بینہ نقشے اور دشا سوچک ینتر کے چلے تو یقیناً وہ راستہ بھٹک جائے گا تو دوستو آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی ہم نے آپ کو رگستان سے جڑے کچھ ادبھت رہیسے کے بارے میں بتایا اور وہاں پائی گئی کچھ ایسی چیزیں پر دکھائیں جس نے انسانوں کا دماغ ہلا کر رکھ دیا ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہمارے چینل پر ایسی ہی اور بھی ویڈیوز آویلیبل ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل The Knowledge is Everything کو ہماری آپ سے ملاقات جلد ہی ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ